خروج چھبیس باب اور تُو مسکن کے لیے دس پردے بنانا یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا ہر پردہ کی لمبائی اٹھائیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو اور سب پردے ایک ہی ناپکے ہوں اور پانچ پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور باقی پانچ پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور تُو ایک بڑے پردے کے ہاشیاں میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تکمیں بنانا اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے ہاشیاں میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تکمیں بنانا پچاس تکمیں ایک بڑے پردہ میں بنانا اور پچاس ہی دوسرے بڑے پردہ کے ہاشیاں میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا اور سب تکمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور سونے کی پچاس گھنٹیاں بنا کر ان پردوں کو ان ہی گھنٹیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام دیں ایسے پردے گیارہ ہوں اور ہر پردہ کی لمبائی تیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو وہ گیارہ ہوں پردے ایک ہی ناپکے ہوں اور تُو پانچ پردے ایک جگہ اور چھے پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرہ کر دینا اور تُو پچاس تکمیں اس پردہ کے ہاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا اور پچاس ہی تکمیں دوسری طرف کے پردہ کے ہاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا اور پیتل کی پچاس گھنٹیاں بنا کر ان گھنٹیوں کو تکموں میں پہنا دینا اور خیمہ کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے اور خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں سے ایک ہاتھ پردہ ادھر سے اور ایک ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک لے اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تسخوں کی کھالوں کا غلاف بنانا اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں ہر تختے کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی دیڑھ ہاتھ ہو اور ہر تختہ میں دو دو چولے ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوں مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے بیس تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں گے اور ان بیسوں تختوں کے نیچے چاندی کے چالیس خانے بنانا یعنی ہر ایک تختہ کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے بیس تختے ہوں اور ان کے لیے بھی چاندی کے چالیس ہی خانے ہوں یعنی ایک ایک تختہ کے نیچے دو دو خانے اور مسکن کے پچھلے حصہ کے لیے مغربی سمت میں چھ تختے بنانا اور اسی پچھلے حصہ میں مسکن کے کونوں کے لیے دو دو تختے بنانا یہ نیچے سے دوہرے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہلکہ میں ملائے جائیں دونوں تختے اسی دھب کے ہوں یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے پس آٹھ تختے اور چاندی کے سولہ خانے ہوں گے یعنی ایک ایک تختہ کے لیے دو دو خانے اور تُو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا پانچ بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے اور وستی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمہ کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے اور تو تختوں کو سونے سے منڈنا اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا اور تو مسکن کو اسی نمونہ کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے اور تو آسمانی، ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے چاروں ستونوں پر لٹکانا ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے چار خانوں پر کھڑے کیے جائیں اور پردہ کو گھنٹیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردہ کے اندر لے جانا اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمادان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا اور تو ایک پردہ خیمہ کے دروازے کے لیے آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں اور اس پردہ کے لیے کیکر کی لکڑی کے پانچ ستون بنانا اور ان کو سونے سے منڈنا اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں جن کے لیے موسیقی